اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام لیکو ناظرین گرامی آج ہم آپ کو دنیا کی غیر معمولی حد تک بڑی بلیوں سے ملوائیں گے جن کا قد کاٹ عام بلیوں کے مقابلے میں زیادہ مانا جاتا ہے یہ بلیاں کن کن علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور ان کو گھر میں پالنا کیا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین محترم سب سے پہلے ہم آپ کو امریکن بوپ ٹیل کے بارے میں بتائیں گے ان کا وزن تین سے چھے کلو کے درمیان ہوتا ہے اور ان کی لمبائی نو سے چودہ انچ تک بڑھ سکتی ہے یہ سب سے پہلے امریکہ میں دیکھی گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس نسل کی بلیاں اپنے مالک کی بہت وفادار دیکھی گئی ہیں یہ بلیاں کھیلنا بہت پسند کرتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہر وقت ایکٹیو رہتی ہیں اس لیے ان کو سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی وفاداری اور چستی کے علاوہ یہ بلیاں اپنی خوبصورت دم کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں جانی جاتی ہیں ان بلیوں کا نام بھی ان کی اس دم کی وجہ سے رکھا گیا ہے تیرہ سے چودہ سال تک زندہ رہنے والی یہ بلیاں دو سے تین سال کی عمر میں مکمل مچیور ہو جاتی ہیں یہ بلیاں بہت سے رنگوں میں پائی جاتی ہیں جن میں چاکلیٹ براؤن سلور آورنج گریہ اور بلیک جیسے رنگ شامل ہیں پیارے ساتھیوں کیا آپ نے ترکش وین کے بارے میں سنا ہے یہ بھی بلیوں کی ایک قسم ہے جن کا وزن بارہ کلو جبکہ لمبائی دس سے چودہ انچ تک بڑھ سکتی ہے یہ بلیاں سب سے پہلے ترکی میں دیکھی گئی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کا نام ترکش وین رکھا گیا ہے اس کے علاوہ ان بلیوں کو سویمنگ کیٹس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو پانی میں کھیلنا بہت پسند ہے ان بلیوں کو پالنے سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ آس پاس صاف پانی کا پول ضرور موجود ہو سر اور دم کے علاوہ ان بلیوں کا پورا جسم سفید رنگ کا ہوتا ہے بارہ سے سترہ سال تک زندہ رہنے والی یہ بلیاں تین سے پانچ سال کی عمر میں مکمل مچے اور ہو جاتی ہیں سچ یہی ہے کہ یہ بلیاں انتہائی خوبصورت ہیں دوستو اب ہم آپ کو بریٹش شارٹ ہیر کے بارے میں بتاتے ہیں دھیمی آواز والی ان بلیوں کا وزن دس کلو تک ہوتا ہے ان کی لمبائی دس سے بارہ انچ تک ہو سکتی ہے اپنی دھیمی آواز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بلیاں بہت کم چیز ملنے پر بھی خوش ہو جاتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ بہت جلد گھل مل جاتی ہیں ان کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بلیاں انتہائی طاقتوار ہوتی ہیں اور ان کا شمار دنیا کی سب سے قدیم نسل والی بلیوں میں ہوتا ہے ان کے جسم کا رنگ عام طور پر گری اور بلو ہوتا ہے دوستو اب آپ کو بلیوں کی نئی قسم چوسی کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بلیاں پندرہ سال تک زندہ رہتی ہیں اور ان کی لمبائی پندرہ انچ تک بڑھ سکتی ہے ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بلیاں جنگلی بلیوں کی ریپروڈکشن کے بعد سامنے آئی ہیں اسی وجہ سے یہ بلیاں کافی تیز اور چالاک ہوتی ہیں یہ انتہائی ایکٹیو رہتی ہیں اور ان کو کھیلنے کے لیے کھلی جگہ کی ضرورت ہوتی ہیں خیال رہے کہ یہ بلیاں بہت زیادہ ایکٹیو ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں اور یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پائے جاتی ہیں معزز خواتینوں حضرات ریگا موفن بھی بلیوں کی ایک قسم ہے یہ ایک ایسی بلی ہے جو انسانوں کو گلے لگانا بہت پسند کرتی ہے یہ بڑے سائز کی بلی الگ الگ رنگوں اور شکلوں میں پائے جاتی ہے یہ انسانوں کے ساتھ بہت جلد مل گھل جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کا پیچھا بھی کرتی ہے اس کے جسم پر رنگ برنگے بال ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اکثر خرگوش جیسی نظر آتی ہے یہ بلیاں چار سے پانچ سال کی عمر میں مچیور ہوتی ہیں اور یہ سب سے پہلے امریکہ میں دیکھی گئی تھی بارہ سے سولہ سال تک زندہ رہنے والی یہ بلیاں آٹھ سے پندرہ انچ تک لمبی ہوتی ہیں ناظرین گرامی اب آپ کو ریک ڈال کے بارے میں بتاتے ہیں یہ بلیاں سب سے پہلے امریکی ریاست کیلیفورنیا میں دیکھی گئی تھی یہ بلیاں وفادار ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھ دار بھی سمجھی جاتی ہیں ان کو کھلونوں کی مدد سے کئی ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے ساتھ آسانی سے گھل مل جاتی ہیں جب یہ بلیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد ان کا رنگ کافی بدل جاتا ہے ان کا وزن تین سے چھے کلو تک ہوتا ہے اور یہ نو سے گیارہ انچ تک بڑھ سکتی ہیں اردو قبر کے ہمسفر ساتھیوں اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں نارویجین فورسٹ کیٹ سے یہ بلیاں کافی زیادہ پھرتیلی اور تیز ہوتی ہیں یہ اپنا وقت انسانوں کے ساتھ کھیل کود میں گزارتی ہیں ان کی ٹانگوں کی لمبائی نو سے بارہ اینج تک ہوتی ہیں یہ گھر میں آنے والے مہمانوں یا نئے انسانوں کے ساتھ گھلنے ملنے میں کافی وقت لیتی ہیں اس کے علاوہ یہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں بنی اونچی علماریوں میں بیٹھ کر گزارنا پسند کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ اونچی چٹانوں پر بھی بہت آسانی سے چڑھ سکتی ہیں ان کا وزن تین سے آٹھ کلو گرام تک ہوتا ہے ان کی عمر چودہ سے سولہ سال تک ہو سکتی ہے اور ان بلیوں میں ہارٹ اور کڈنی سے متعلق بیماریاں بھی پائے جاتی ہیں معزیز ساتھیوں اب ذکر کرتے ہیں سائیبیرین کیٹس کا ان کا وزن سات سے دس کلو جبکہ لمبائی دس سے بارہ اینج تک ہو سکتی ہے ان کے جسم پر ڈبل کوچڈ فر ہوتی ہے یعنی ان کے جسم پر ایک عام بلی سے دگنے بال ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ بلیاں کافی بڑی نظر آتی ہیں یہ بلیاں سرد موسم میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ کافی جلدی گھل مل جاتی ہیں یہ زیادہ تر اپنے مالک کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ بلیاں دس سے اٹھارہ سال تک زندہ رہتی ہیں احران کن بات یہ ہے کہ یہ بلی روس کی نیشنل کیٹ بھی ہے پیارے دوستو اب آپ جانیں گے سوانہ کیٹ کے بارے میں یہ بلیاں کافی فوٹو جینک ہوتی ہیں جو دکھنے میں بلی اور ٹائگر کی بریڈ لگتی ہیں ان کا وزن تیرہ کلو سے بھی زیادہ ہوتا ہے اٹھارہ سے بیس سال تک زندہ رہنے والی ان بلیوں کی لمبائی چودہ سے سترہ انجھ تک ہوتی ہیں دنیا بھر کی پالتو بلیوں میں سب سے زیادہ قد انہی بلیوں کا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دو ہزار چھے کے بعد اس نسل کی ایک بلی کا نام گینیز بوکا ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج کیا گیا ہے دیکھنے میں کافی بڑی نظر آنے والی یہ بلی انسانوں میں جلدی گھل مل جاتی ہے اور انسانوں کے ساتھ ہی زیادہ کھیلنا پسند بھی کرتی ہے اس کے علاوہ یہ عام بلیوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کیونکہ اس کو ترہ ترہ کے ایڈونچر کرنا بھی پسند ہے یہ کافی وفادار دیکھی گئی ہیں اور ان کو پانی میں کھیلنا بھی بہت زیادہ پسند ہے کھانے میں ان کو چھوٹی مچھلیوں سے لے کر چڑیے بھی پسند ہوتی ہے اور یہ کافی مہنگی ملتی ہیں دوستو آخر میں ہم آپ کو مینیکون کے بارے میں بتاتے ہیں اس نسل کی پہلی بلی امریکہ میں پائے گئی تھی یہ دنیا کی سب سے بڑی پالتو کیٹس میں سے ایک مانی جاتی ہے حیران کن طور پر اس کا وزن پندرہ سے بیس کلو سکھ ہوتا ہے یہ بلیک بلو کریم اور وائٹ رنگ میں پائے جاتی ہے اس کی لمبائی دس سے سولہ انچ تک ہوتی ہے لیکن ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ان بلیوں کی لمبائی چالیس انچ تک بھی پہنچ جاتی ہے اس بلی کو ڈاگ آف کیٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے یہ بلی بھی اپنے مالک کے لیے کافی وفادار ہوتی ہے یعنی یہ بلیاں انسانوں سے اچھی طرح گھل مل جاتی ہیں جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ہلکی پھلکی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی مخصوص ٹاپک پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس ٹاپک کا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ دستیاب معلومات کی مدد لیتے ہوئے آپ کو آپ کے ٹاپک کے بارے میں تفصیل سے سمجھا سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں دب دب اپنا خیال رکھئے اللہ نگے پان موسیقی